ہلو گائج بلکم ٹو می چینل اور کیس جاب سے بلو آئے ہوگی آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں اور آج کافی دنوں بعد بہت اچھی دھوپنے کے لیے بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے میں تو تین چاہ دن سے موسم ٹھیک نہیں تھا کل نکلی تھی پر ہلکی تھی بات آج بہت اچھی دھوپ ہے مطلب بیٹھنے پر لگ رہا ہے کہ دھوپ بہت تیج ہے اندر نہیں بیٹھا جا رہا ہے اندر تو اور زیادہ ٹھنڈ لگ رہا ہے اور میں نے جو ہے وہ شاور بگرہ لے لیا ہے اور شاور لینے کے بعد میں تب سے ہی دھوپ میں بیٹھا ہوں میں اندر بلکل بھی نہیں ہی میں جب نہ آتی ہوں تو میں اپنا میک اپ کا سمان جو بھی تیار ہونا ہے میں پہلے ہی دیکھ کے آجاتی ہوں کیونکہ ہنے کے بعد اندر نہ جانے کی میری حمد نہیں ہوتی مجھے ہوت جو زیادہ ٹھنڈ لگتا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کمجور ہو اسی لیے تمہیں تھنڈ لگتی ہے اور مکھیاں تو جو ہے کہ بہت پریسان کرتی ہے اور سچی ریالی بہت پریسان کرتی ہے ان کا پتہ نہیں کوئی علاج ہے کی نہیں تو سب لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ کمجور اسی لیے تھنڈ لگتی ہے اور مجھے ٹائ فائیڈ پہ بیچ میں ہو گیا تھا تو اس لیے مجھے اس بار تھنڈ سے بہت بچاؤ رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ کچھ دینوں سے مجھے بھوک نہیںша نا تو مجھے بھوک لگ ل simulate نا کچھ کھانے کا ایسا من بھی نہیں کرا بھوک بھی نہیں رہی کچھ اچھا نہیں لگ رہا جو سب بہتا ہوںcking م wins مجھے لیکھ بولنے کا بھی کچھ دینوں سے من نہیں کر رہا اچھا ہی نہیں لگ رہا اپنے دций ξکرب já عبول اور ایسا ہی رہا ہے تھوڑی نینت lobsterners جو ہے ان کو طفعت ہیت بچ بھی ان کو بھی ٹائپ آئیڈ ہے اور جو میری ممی ہے ان کو کچھ نہ کچھ بیمار رہے ہیں ایک بیماری ٹھیک ہوتے تک بیماری سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میری ممی کو جیسے کف ہوا جیسے خانسی کافی دنوں سوئی تو پھر کف آنے لگا دو تین دن ہم نے دیکھا بلد آیا تو ہم لوگ سوچے چیک اپ کرا دیتے کیونکہ ہم لوگ کچھ اور ہی سوچے ہم لوگ سوچے سائیڈ کہیں ٹی وی بگے رہنا ہو گیا خانسی کی وجہ سے تو ہم نے وہ بھی چیک کر آئے بٹ وہ تو نورمل ہے لیکن جو ڈاکٹر نے وہ بول رہے تھے کہ ان کا جو فیورہ ہے وہ چپک گیا ہے اور یہ کچھ لکشن انہوں نے کرونا کا بتایا انہوں نے بولا کہ یہ لکشن کرونا میں ہو سکتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بولا تھا تو کر ان کا ٹیسٹ بھی کروایا دیا ابھی ریپورٹ نہیں آئی ہے یہ سب مطلب ٹینسن چل رہی ہے ایک دم اور ڈسٹر میں بہت زیادہ ڈسٹر ہو گیا کچھ اچھا لگ رہا ہے اور ممی بیمار ہے تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے میں اپنے ممی پاپا کو بہت مطلب مانتی جانتی ہوں سب ہی مانتے ہیں مطلب پھر بھی بہت زیادہ تو میں ان سے دور بھی نہیں رہ پاتی فیلال ممی ابو آرکیاں گئی ہیں وہیں ان کا چیک اپ بھی ہو رہا ہے تو میں نے ممی پا بولا تھا کہ میں ابھی دو چاہ دن میں آؤں گی جب دھوپڑی حسن نکلنے لگ جائے گی جب کیونکہ پھر بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ اپنے گھر میں کیسے بھی رہ لو دوسروں کے یہاں جانے کے بعد اسی وجہ سے تو یہ سب ٹینسن ہو رہی ہے اور میرے حسن بھی سعودی جانے والے تھے ان کی جو ٹکٹ تھی وہ بھی بکو گئی تھی ائرپورٹ پہ بھی جا چکے تھے پس لاسٹ مومنٹ پہ وہ نہیں جا پائے کیونکہ ان کے پاس نیو چھٹی کے جو کاغج ہوتے ہیں وہ نہیں تھے ان کے پاس اول کاغج پڑے تھے چھٹی کے بہت وہ اول ہو گئے تھے نیو چاہیے تھا وہ نہیں تھا اور کاغجانے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی تو نہیں جا پائے ٹکٹ بھی خراب گئی بڑے مسکل سے پیسے کھٹے گئے وہ سب خراب گئے بہت زیادہ تنسن مطلب یہ سب جائے گا تب تنسن سی ہو گئی کیا ہوگا کیسے ہوگا کاغج دینوں سے میرا سبین کچھ گھر بھی نہیں رہے انہیں یہ تھا کہ میں بھی دی چلا جاؤں بھی دی چلا جاؤں ایک بار گئے تھے پہلے تو ابھی بھی ان کا من تھا نہیں گئے تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا اسی لئے بلوگ سوگر کچھ بھی نہیں تو ملتے ہیں تھوڑ در باد میں بنی رہی میرے بلوگ میں تو ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 تو ہم نے اس کو بھی ٹیبلٹ دیا ہے تو وہ آرام کر رہے ہیں تو وہ رونے لگی تھی تو بھی میں ہی نید کھل گئی تھی اور مجھے بہت جاتا ہے جو نوج کی پرابم بہت جاتا ہے اور یہ ناک جام ہو رہی ہے تو بھئا ابھی میں گئی تھی انجل کو جب ٹیبلٹ دینے نا تو بھئا کو میں نے بولا تو بھئا بولتے کی اسٹیم لے لو تو میں نے بولا ٹھیک ہے ویسے تو میں ادھیک تر آئل گرم کر کے اسٹیم لیتی ہوں ملے گی نیکس ویڈیو میں نیکس بلوگ کے ساتھ تب تک بھائے بھائی اپنا اکھنا رکھیے گا